دلی سے ایک سوال ہے تصوف میں خلافت کیا ہے اور خلافت کس کو دی جاتی ہے اور کیوں دی جاتی ہے اور کب دی جاتی ہے یہ فقیر نقش بندی صاحب نے پوچھا ہے دلی سے اچھا ماشا اللہ وہ دور سے آپ نے یہ سوال کیا یہ خلافت تو ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک ڈاکٹر بنتا ہے وہ ریزنسی کرتا ہے یا ہمارے ملک میں ہاؤس جاب کرتا ہے ہاؤس جاب کرنے کے بعد اس کو سرٹیفکیشن دے دی جاتی ہے کہ اب آپ لوگوں کے علاج کر سکتے ہیں تو یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے کہ جب آدمی وہ اپنی ڈگری پوری کر لیتا ہے اور کام کرنے کی اس کو پریکٹیس اور اس کو سرٹیفکیشن مل جاتی تو آگے کام کرتا ہے ایسے ہی تصوف میں روحانی علاج کے لیے ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے جو پیرو مرشد جو ہے اس کی صحبت میں انسان جب وہ منزلیں جب تیہ کرتا ہے تذکیہ کی اور دل کو صاف اور پاک کرنے کی جب وہ منزلیں تیہ ہو جاتی ہیں اب پیرو مرشد جو سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے اسی کو خلافت نامہ کہتے ہیں کہ اب میرے خلیفہ ہیں اب آپ آگے لوگوں کا روحانی علاج کر سکتے ہیں جیسے میں لوگوں کو تذکیہ کرتا ہوں ایسے اب آپ میں بھی اہلیت پیدا ہو گئی ہے اب آپ آگے اپنے چاہنے والوں کی قلوب کا تذکیہ کر سکتے ہیں تو یہ ہے خلافت تو گویا ہے کہ وہ ایک سرٹیفکیٹشن ہے کہ آپ اس کام کے اندر ماہر ہو چکے ہیں اب آگے جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنی آگے ترقی ہوگی جیسے کسی ڈاکٹر کو سرجن کو یا کسی انجینئر کو ہر فیلڈ کے اندر جو سرٹیفکیٹشن ملتی ہے کام کرنے کی وہی ایک طرح کی ہے روحانی سرٹیفکیٹشن ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان آگے لوگوں کی اصلاح و ارشاد کر سکتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے